میں آگے بڑھ رہا ہوں نالندہ کی لائبریری تین مہینے تک جلتی رہی اس کے باجود کتاب میں میں پڑھا دیجئے کہ کسی مغل نے بہت مان بڑھا دیا لیکن یہ مت پڑھائی ہے نمبر دو بات ہے جو انسٹی آٹی بالی تھی کیوں بھائی کیوں مغلوں کو اتنا اپنا مانتے ہیں لوگ دیکھیں یہاں پر اس ڈیبیٹ میں کپیل جی ہیں اتحاسکار ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ کے شو کو بھارت کے اتحاس کے چھاتر بھی ضرور سن رہے ہوں گے اور ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہے ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی دیش کے کونے کونے میں شو کو دیکھ رہے ہیں انہیں لگے کہ ہاں اس سے کچھ نئی چیز سیکھنے کو ہمیں ملی اتحاس کا نام جیسے ہی آئے گا تو ہندی ہم لوگ کم تھوڑا تھوڑا پڑھے تھے اس میں سندی بیچھید کہا جاتا ہے ایتی حاس کا سندی بیچھید جو ہے ایتی پلس حاس ہے سامنے آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اتحاس کا مطلب ہی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بتانا ابھی کپل جی کہہ رہے تھے کہ اکبر نے فلانجے کا حملہ کیا اگر نہیں آپ اتحاس میں لکھتے ہیں تو پھر کیسے ہم کو پتا چلے گا آنے والی پیڑھی کو کہ اکبر نے کیا کیا کیسے پتا چلے گا کہ پھر تیورہ چوہان نے کیا کیا کیسے پتا چلے گا اتیاز کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں یہ سب درج ہے ایسا نہیں ہے کی درج نہیں ہے بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے بات ہو رہی ہے کہ انسیارٹی کے سلیبس میں آپ نے کیا چینجز کی ہے ایسا نہیں ہے کہ پورا اتیاز سے گایا بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اس میں ہسٹری الگ ہے جوگرفی الگ ہے مائت الگ ہے فیزکس الگ ہے کمیشٹری الگ ہے بائیلوں جی الگ ہے آپ جب ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو ٹرو ہسٹری ہی آپ کو پڑھانا ہوگا تو میں یہی تو پوچھنا ہوں سرور صاحب کہ جب آپ ٹرو ہسٹری پہلے نہیں پڑھا رہے تھے کہ جو بابری مسجد ہے رام جنرل بومی پر بنی ہوئی ہے تو یہ پروپیگنڈا آپ کو نہیں دکھنا تھا یہ ترک نہیں چلے گا تو بولیے کہ پہلے غلط ہو رہا تھا جو پہلے اچھا نہیں پڑھا رہا تھا وہ مجری میں تو بولیے کہ پہلے غلط ہو رہا تھا آپ کے شو پر بولنا آپ مہردین سنیے گا گلام سربانی آپ پر مان رہے ہیں کہ بابری مسجد رام جنرل بومی پر بنی ہوئی تھی یہ نہیں پڑھا کر پہلے کی سرکاروں نے گھلتی کی ہے یہ وہ مان رہے ہیں نہیں نہیں یہاں تاہاں گھمار ہیں آپ تا کہنا کچھ ہو رہے ہیں راکے جی یدی پیچھے کے اتیاز کاروں نے دیکھیں اتیاز کاروں میں جو وامپنگ تھی اتیاز کار ہیں انہوں نے جو اتیاز لکھا ہے اس میں اپنا پخش پرستوت کرنے کا زیادہ پریاس کیا نہیں نہیں وہ چھوڑیے مجھے ایک لائن میں بتائیے مجھے ایک لائن میں جواب دیجئے پہلے کی کتابوں میں بابری مسجد رام جنرل بھومی پر بنی ہوئی تھی یہ نہیں بتانا گلتی ہے کی سہی ہے ایک سیکنڈ دیکھیں سوال اور جواب آ گیا یدی اتیاز کار نے کپل جی میں کسی اتیاز کار کی بات نہیں کر رہا ہوں انسی آٹی دی کتاب میں یہ پڑھایا جانا کہ بابری رام جنرل بھومی پر نہیں بولنے دیجئے کسی اتیاز کار نے یدی یہ نہ لکھا ہوتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں پہلے انسی آٹی کی کتابوں میں یہ نہیں بتایا جاتا تھا کی بابری رام جن مبھومی پر بنی ہوئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط تھا آپ کی نظر میں انسی آٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آرے کیا کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے کی غلط ہے یہ بتاہیے نا سار کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ صحیح ہے کی غلط ہے یہ بتاہیے نا سار انسی آٹی کی کتاب میں یہ پڑھایا جانا کی بابری جو ہے وہ رام جن مبھومی پر بنی ہوئی ہے یہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا یہ صحیح ہے کی گلت میں نے بلکل صحیح نہیں پڑھایا گیا تھا جو چیز ہوا ہی نہیں تھا وہ ایسی آٹی کیسے کرتی فیض کان جس کو سپریم کورٹ نے کہا دیا نہیں ارے پورٹ نے کہا دیا نہیں گنجا بھی سٹی آئی گنجا بھی سٹی آئی گنجا بھی سٹی کپیل جی کچھ کر رہے پھر فیض بھائی آ رہا جلدی سے کپیل لیے کپیل لیے کہ بابری مسجد کیا مانے سپریم کورٹ نے وہاں مسجد تھی اور مسجد توڑ کر مسجد بنی تھی مسجد توڑ کر مسجد بنی تھی مسجد توڑ کر مسجد بنی تھی اس کے نیچے سے ہندو دمکہ اوشش ملے چلے جائیے آئے یا چاہیے گلام سربار صاحب گھر اسلامی کی اس رکشن سپریم کورٹ نے اپنے عادش میں کہاں ہے نون اسلامی کی اس رکشن تنسونٹ کر مانی جائے کپیل جی کپیل جی کپیل جی کپیل جی کپیلی پھر فیش کا روگیے سر ثبوت ملا ہے چلیے پانڈے جی اس ٹاپک کو انسی آرٹی کی کتابوں میں لانا یو پی کے دوارہ ایک بہت بڑی ساجش تھی اور وہ ساجش تھی کہ بٹوارہ سباج میں بنا رہا ہے یہ ایشو جولنٹ رہے سمجھے نہیں مجھے بتائیے کہ اس طریقے کے ایشو کو بچوں کو بچوں کو آج جو کہا ہے کہ بھئی ایسے نہیں آنے چاہے کیوں پڑھانے کی ضرورت تھی اس سے میں اور بہت سے ایشو راج نتی کیسے ہے مجھے بتائیے کیا جو کشمیر کے اوپر نتی اپنا ہی نہرون ہے یا چین نے اس کو کبھی لائیے کتابوں کے اندر اندرہ گاندی نے اگر 91000 سولجر واپس کر دی ہے بینہ وہ فیصلہ کیے ہوئے اور جو ہمارے وہاں پہ رہ گئے کیا بتایا انہوں نے کتابوں میں تو یہ جو اور دیکھئے ان کتابوں لکھنے کے لیے وہ ٹولکٹ دونوں پیپر کیمریج میں چھپے ہوئے موجود ہیں نیلاتری بٹا چاہ رہے گا ٹھیک ہے کہ ٹولکٹ سی پی ایم کی جب سرکارتی ویسٹ پنگال کے اندر انہوں نے صاف آدیش دے کے نکالے دے کہ ہم کو کسی بھی اس کے اندر یہ نہیں سکھانا کہ اس نے مگرانتا نہیں کیا کیا کہا جاتا اور پہلے نہیں اٹھا کرتی تھی سربارتاب فیض کان اتنی آواز پہلے نہیں اٹھا کرتی تھی میرا سوال فیض کان یہ ہے کہ یہ کیوں مغل کالی نتیاز سے وہ کالا بھی ہے تو بھی اتنا لگاو ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے پہلے پروپیگنڈا چلتا تھا تو ٹھیک ہے آپ پروپیگنڈا چل گیا جو ان کے آروپ کے مطابق تو غلط ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحم ربش رہلی صدری ویسر لی امری وحلو لگ دطر میں نسانی اف کہو قولی میری بات دو منٹ تھوڑا سا دھیان سے سن لیجیے گا شانتی پوروک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو اببہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے ہمارے جو واسطوک پوروج ہیں ان کو سویکار کر لینا چاہیے یہ ہمارے پوروج ہیں ہم بھارت کے ناغرک ہیں اس بات کو آپ سویکار کیجئے بختیار کھل جی نے یدی نالندہ وشویدیالے جلایا پستکالے جلایا نبے لاکھ پستک کے جلائی تو اسے سویکار کرنا چاہیے اور بختیار پور نام بدل کر شیل بھدر نگر اس کا نام کرنا چاہیے شیل بھدر جی بہت ساری طریقے سے لکھی جاتی ہے کچھ لوگ اتحاس اپنے پوروہ گرہ سے بھی لکھتے ہیں کچھ انسی آرٹی کی پستک پوروہ گرہ کے پاس جا کر کئی سارے جو اس سمیں کے اتخانان سے پرابت جو بھی چیزیں ہیں ان کے ادھیان سے پتہ کرتے ہیں کچھ سوطنت لوگ اس کے ادھیان سے یہ پایا گیا کہ کہ محمد صاحب نے بھی بتایا کہ رام جن بھومی میں مندر تھا اسے توڑا گیا کشاو رائے مندر میں توڑا گیا کاشی وشونات میں وشونات جی کا مندر تھا اسے توڑا گیا یہ سب توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے ہم پہلے بھی کہتے تھے ایک مندر کوٹکیس لے کر لڑا گیا لیا گیا دو مندر مسلمانوں کو سوچھا سے دے دینے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نالندہ کا بھی نام جو ہے جو بکتیار پور نام رکھا گیا ہے اس اسٹیشن کا اسے شیل بھدر نگر کرنا چاہیے کیونکہ شیل بھدر جی وہاں کے پہلے کلپتی تھے واسطویک نتیش کمار جی کے گروہ جی جی کا نام بھی شیل بھدریا جی ہے تو نتیش کمار جی کو چاہیے کہ اس پر ضرور پہل کریں تاج محل لوگ دیکھنے آتے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کہہ رہے تھے اجانتہ ایلورا کی گفائیں میناکشی مندر رامیشورم ایسے مندر دکشن بھارت کے ہر گاؤں میں ہے تاج محل سے بڑے میں پورا بھارت پیدل چلاؤں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں تو بار بار یہ تاج محل کو مہمہ مندیت کر کے پھر ادھر سے جب آواز اٹھتی ہے کہ وہ تیجوں محل آئے پھر آپ کے سینے پہ ساپ رکھنے لگتا ہے اس لیے جو واسطویک چیزیں ہیں اسے آپ سامنے آنے دیجئے ان کا کیا ہوتا ہے یہ ان کی سمجھ دیکھئے پاک پاکستان پریریت سمجھ دیکھئے کہ جب یہاں اگنی پرتوی جیسے پنچ تتو کے ادھار پر مسائل بنایا جاتے ہیں تو وہ پرتوی کو پرتوی پنچ تتو کے حزاب سے نہیں پرتوی راستے جوڑ کر وہ گوری مسائل بناتے ہیں یعنی کہ وہی پڑوسی کو اپنا اببہ ماننا ارے بھائی اسی محمد گوری نے پاکستان پر آکرمن کیا تھا وہاں ہندووں پر جن کے پوروہ جاج مسلمان بن گئے اس سخت کو آپ سوکاریے ریجوی صاحب یہ سخت سوکارنے میں اتنی دیکھت کیوں ہوتی ہے بھائی یہی تو سوکار نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف نظریات سے جڑی ہوئی ہیں اور اتحاس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ اتحاس صاحب نہیں ہے اتحاس جو ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے اور اتحاس جب ہم کہتے ہیں پڑھنے کے بارے میں تو اتحاس وہی ہے جو کی ہمارا ماضی ہے اور اتحاس اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم بھوش کا راستہ مستقبل کا راستہ بہتر طے کر سکیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ایک طرفہ نہیں یہ آج جو چینجز آئے ہیں